مڈھ بھیڑ میں دو جوان شہید ہوئے جی آئی سوقت کی بڑی خبر آ رہی ہے چھاتروں میں چل رہے مڈھ بھیڑ میں دو جوانوں کی شہادت کی خبر آ رہی ہے تو کشتوار انکاؤنٹر سے جڑی ہوئی سوقت بڑی خبر جہاں انکاؤنٹر میں دو جوان شہید ہوئے ہیں آتنکیوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں مڈھ بھیڑ چل رہی تھی کئی گھنٹے پہلے یہ مڈھ بھیڑ شروع ہوئی تھی اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کشتوار انکاؤنٹر سے اس مڈھ بھیڑ میں دو جوان شہید ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے دو جوان اس انکاؤنٹر میں شہید ہوئے ہیں کشتوار انکاؤنٹر سے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ کشتوار کے چھاتروں میں یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا سیکیورٹی فورسز اور ملٹینٹو کے بیچ میں یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا مڈبھیڑ چل رہی تھی جس میں دو جوان شہید ہوئے ہیں بتا جارہا تھا کہ اندیشہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ چار ملٹنٹ چار دہشتگرد ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں سیکیورٹی فورسز نے ان کی گھیرابندی کر لی تھی اور سیکیورٹی فورسز اور آتنکیوں کے بیچ میں لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی جس کے بعد اب بڑی خبر آ رہی کہ اس مڈبھیڑ میں دو جوان شہید ہوئے ہیں اور چلیے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سیوگی آتیف لوڈ نے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آتیف اسے انکاؤنٹر کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے خبر آ رہی کہ اس مڈبھیڑ میں دو جوان شہید ہوئے ہیں کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے جی بالکل ابھی جو ہے اس انکاؤنٹر میں دو جوان شہید ہوئے ہیں یہ کنفرم ریپورٹ ہے جو آفیشل جو یہاں پی آئی سی میں جو ڈاکٹر ہے انہوں نے کنفرم ریپورٹ میڈے کے ساتھ ایک پائپ میں انہیں کہہ دیا کہ دو یہاں پر آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور جبکہ دو جو آرمی ہیں انہیں انجرڈ ہے اور ان کا علاج پی ایسی میں فرس جیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا گیا اور ابھی انہیں کچھ دیر کہ یہاں سے شپ دیا جائے گا آرمی ہاسپٹل یا پریادیسٹک ہاسپٹل اکیشتوار حالانکہ آج دن سے ہی سکورٹی فورسز اور جمہو کشمی پولیس کو خبر ملی تھی کہ جو پاسر کوٹ پنجنار جو نالا ہے جو موجود کی خبر ملی تھی اور اس کے بعد اس ایڈیا کو سکورٹی فورسز نے سرچ آپرشن چلایا تھا لیکن آتنکی ایک بار پھر ایمپوش لگا کر یہاں پر بیٹھے تھے اور سرچ آپرشن کے دوران آتنکی نے سکورٹی فورسز پر حملہ کیا بلکل آتف آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ڈاکٹر کیم کا بیان آپ کو سنواتے ہیں جس وقت جوان گھائل ہوئے تھے اس انکاؤنٹر میں اس وقت ڈاکٹر کا بیان آیا تھا کیا کچھ کہنا تھا وہ بیان پہلے سنواتے ہیں چار بجی کے قریب ہمیں ایک اپنیٹ ویلی کی نائت کام جو پاسرپورٹ سائیڈ ہے وہاں پہ انکاؤنٹر چل رہا ہے ہم نے اپنی میڈکل تین رش کروائی اور ہم نے وہاں سے ابھی تک دو انجرڈ ایوکیوٹ کیے ہیں ان کو فردر ٹریٹمنٹ کے لیے کشتوار بیجا ہے اور انہوں نے وہاں سے لیفٹ کیا ہے آر لیفٹ اور فردر منیجمنٹ ایر جمعو ابھی تک دو ہمارے جوان آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں جو ابھی ہمارے ہرسٹل میں ہیں ان کو ہم نے ایوکیوٹ کیا ہے یہاں سے اور ہم نے ان کو بیجا ہے جو ان کے کنسلڈ جو آرمی کے جو وہاں پہ کیاپ ہوتا ہے وہاں پہ بیجے ہوگا ہے تو ڈاکٹر کا بیان آیا تھا کہ دو جوان شہید ہوئے ہیں اور دو جوان زخمی ہیں ہمارے سیوگی آتف لون لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آتف جس طرح سے دو جوان شہید ہوئے ہیں پہلے خبر آئی تھی کہ چار جوان زخمی ہوئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ ان زخمیوں میں دو جوان شہید ہو جاتے ہیں یعنی ملیٹنٹ کافی بڑی تعداد میں اسلاح اور گولہ بارود اپنے ساتھ لائے اور بڑی تیاری کے ساتھ یہاں تک با دیا آئے ہیں مہینے پہلے اگر دیکھا جائے کہ دوڑا میں بھی یہاں آدھا کرنے کے قریب انکارڈ رکھو ہے لیکن سکوڑی فورسز کو بھی یہاں پر بڑی کامیابی ملے لیکن آگر دیکھا جائے سکوڑی فورسز کو یہاں پر نکثان بھی اٹھانا پڑا لیکن جو یہ جگہ ہے پاسر پورٹ چھاتروں کا جو اپر ریچز کا جو فارسٹ لے رہا ہے یہ بلکل دوڑا کے جنگلوں سے بلکل ملاؤنی پونٹری جو ہے وہ ایکی ہے اگر ہم دیکھیں گے جو اپر ریچز کی جو اگر ہم بات کریں گے جو فارسٹ لے رہا ہے حالانکہ جس ایریا میں یہ انکارڈ رہا ہوا ہے یہ بلکل دوڑا کے جو کیشوان سجدان کا جو ایریا ہے حالانکہ کچھ مہینے پہلے اگر دیکھا جائے یہاں پر بھی سکوڑی فورسز آتن کے بیچ میں مطبئر ہوا تھا جس میں سکوڑی فورسز کے چار جوان شہید ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ وہی گروپ ہے یہ تین سے چار آتن کیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ ہے اور یہ جو آتن کی ہے ایک بار پھر یہاں پر سکوڑی فورسز کو جب خبر ملی آج بیٹھ وہ اور سکوڑی فورسز اور جمہ کشمیر فولیس ایسو جی جوان نے پوری اس ایریا میں اس پر جو اپرشن چلایا تھا لیکن آتن کی ایک پر فیٹ یہاں پر ایمبوش لگا کر بیٹھے تھے اور انہوں نے اندر دون فائرنگ کر کے جو چار جوان نے پہلے انہیں وہاں پر زخمی کیا اور بعد میں انہیں فوری طور پر کی ایسی چھاتروں شپ گیا گیا ہے جہاں دو جوان جو ہے وہ شیئے دور ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے کل ڈوڈا میں دیشت پردرم اپنی نریندر موڈی کی ہواں میچنے کتاب کرنے جارے ایسے میں ہمیشہ باکتان کی ناباک حرکت سازی جو ہے وہ لگتا رہتی ہیں لیکن سکوڑی فورسز ہمیشہ ان آتنگیوں کو موت اور جواب دیتی ہے اور اس کی اگر ہم بات کریں گے سکوڑی فورسز نے پوری اس ایریا کو کارڈن میں لیا ہے آتف جس طرح سے دیکھا جائے کل ہی جمہو کشمیر کا دورہ ڈوڈا کا دورہ پردان منتری نریندر موڈی کرنے والے ہیں اور ٹھیک اس سے پہلے اتنا بڑا آپریشن ملٹینٹوں کی طرف سے شروع کیا گیا اور یہ انکاؤنٹر ہو رہا ہے پی ایم کے ٹھیک دورے سے پہلے جی بلکل ابو دیکھیں پاکستان کی ہمیشہ یہی کوشش رہ دی کہ جمہو کشمیر میں ڈسٹرمنس پر لیکن جب تقریباً چالیس سال بعد جو ہے ڈیش کے بدانوں آتے ہیں دریندر موڈی کل ڈوڈا سب ہتاب کریں گے یہاں پر آوامی چلسے سے ڈوڈا سپورٹس ایڈم میں اور ایسے میں پاکستان کی ہمیشہ یہی انصافش رہ دی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ڈسٹرمنس پر رکھیں بلکل آتیف جس طرح سے یہ پورا انکاؤنٹر ہوا ہے کیونکہ کئی گھنٹے پہلے یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تھا اور یہ بھی بتایا جارہا تھا کہ چار آتنگوادیوں کے ہونے کی سنبھاؤنا جتائے جارہی تھی ہے بتایا جارہا تھا کہ شاید چار ملٹنٹ ہو سکتے ہیں جس طرح سے چار جوانوں کو پہلے زخمی کیا ان میں سے دو جوانوں کی شہادت ہو جاتی ہے ایسے میں یہ ملٹنٹ پوری تیاری سے آئے اور کافی زیادہ ماترہ میں ان کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود بھی ہے بلکل اب وہ ہم نے دیکھا کہ جو آتنگ کی مالک ہے جو ہتھیار گورڈ ہو ہے وہ ایم فور یعنی ایمیرکان بیس رائیفل جو ہے ان آتنگ کے پاس ہے اور سٹیل پولٹ ان کے پاس ہے اور زیادہ تر ان کے پاس آگر دیکھا جائے کہ آپ کی ہتھیار ہیں گرنیٹس ہیں اور چائنیز پسٹل پسٹلز ہیں اور یہاں پر یہی دیکھا گیا کہ جو آتنگ کی ہے اس پر یہی دیکھنے پر ملا کہ ان آتنگوں کے پاس ایم فور رائیفل ہے اور سٹیل پولٹ ہے کیونکہ یہ جو دوڑا میں انکانٹر ہوا ہے تنگری والا دو تین جو ایم فور رائیفل ہیں ان آتنگ کی اسے ریکوورڑ پسٹلز میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو آتنگ کی باری ہاتھیاروں سے یہاں پر موجود ہے اور بلکل ابھی اگر دیکھا جائے کہ آپریشن کو روٹا ہے کیونکہ رات کے سامنے ہیں آتنگ کی رات کے سامنے ہونے کا فائدہ اٹھا کر موقع سے پرار ہوتے ہیں لیکن اور کل صبح اس آپریشن کو دوبارہ شروع کیا جائے گا تاکہ جو آتنگ کی انہیں چل دونٹ کر دینٹ کیا جائے اور اس آپریشن کو کمپیٹ کیا جائے بلکل آتنگ کی جس لوکیشن پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا جنگل کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے گھنے جنگل ہیں جہاں پر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جنگل کے آس پاس واردات کو انجام دیتے ہیں آتنگ کی اور اس کے بعد گھنے جنگلوں سے فرار ہو جاتے ہیں کیونکہ اب رات ہو گئی ہے ایسے میں کیا سرچ آپریشن رات میں بھی چلائے جا رہا ہے پہلے اس آپریشن کو فلال ہولڈ پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ کیونکہ ایسے میں سپورٹی فورسز اگر آگے پاٹی تو سپورٹی فورسز بین نقصان اب نہیں ہوتانا چاہتی ہے کیونکہ آتنگ کی جو ہے بلکل داد لگے بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن فلال جو ہے اس آپریشن کو ہولڈ پر رکھا ہے تاکہ اس آپریشن کو کل سویرے ہی صورت دیا جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ دیکھا رہا ہے کہ آتنگ کی جو ہے ہم دین حالا کی جو ہفل کی جو انکونٹرز دیکھے رہے ہیں یہاں پر میکسیمم جو انکونٹر ہے وہ انہی اپریشن کے جو ہے فارس رینج میں ہوئے کیونکہ آتنگ کی کو معلوم ہے کہ اگر وہ جو رولر ایڈ میں آتے ہیں تو وہ بچ میں کامیاب نکلنے میں نہیں ہوں گے لیکن جو ملیٹنٹ ہے یہ اکثر جو یہ دیکھا رہا ہے کہ یہ جنگل میں رہتے ہیں بلکل آتف آپ کو روکنا چاہیں گے کہ مقامی شخص کا بیان اس پورے انکونٹر پر آ رہا ہے آتنگ کی حملے پر آ رہا ہے اس کا بیان بھی ہم اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں ہم یہیں چھات رو علاقے کے رہنے والے ہیں اور لگ بک تین ساڑھے تین چار بجی کے قریب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر نائرگرم سے پیچھے ایک جگہ پنگنار شاپڑ کے پہتے ہیں وہاں پر انکونٹر شروع ہوا لگ بک ابھی تک چار زخمی جو فوجی ہماری انڈین آرمی کے جوان ہیں ان کو یہاں سے جو ہیں لیا گیا باقی ہمیں ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابھی جو ہیں کافی زیادہ دار کب میں محول بنا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ چار بلو جو ہیں یہاں سے انڈین آرمی نے لیا اور آرمی فورس جو ہیں یہاں پیچھے پورے جنگلوں میں جو ہیں پوری طرح سے جو ہیں پوکارڈن کیا ہے تو بلکل جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس چار بجے شام میں یہ انکونٹر شروع ہوا تھا پورے علاقے میں کرڈن آف کیا گیا ہے آتف میری آواز آپ تک آ رہے ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انکونٹر شروع ہوا اس کے بعد سے ان لوگوں میں ایک ڈر اور خوف ہے پورے علاقے میں کرڈن آف کیا گیا ہے سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے دیکھیں اب وہ اگر دیکھا جائے کھتے چناب سے اگر ہم بات کریں گے کچھ سال پہلے اگر دیکھا جائے جسے امیجنسی فری ڈیکلیر کر دیا گیا تھا لیکن زمدلہ کسٹو آر میں ایک کا دکھا آتم کی آبیتی بھی موجود ہے لیکن کافی سمیے سے ان کی کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو نئی رکیرمنٹ ہوئی ہے پاستان کی طرح سے جو آتم کی بیجے گئے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے یہ نیا گروپ اور انہی جنگوں میں یہ چھوئے ہوئے ہو اگر دیکھا جائے جو بچھر بکر وال ہے جو پہاڑی ایریا پہ رہتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں لیکن اب جو سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے جو بکر وال جو بچھر ہے وہ بہاڑوں سے میدانی علاقوں کا روپ کر رہے ہیں وہ ایٹے میں آتم کی جو ہے انہیں کھانے پینے کی کوئی بھی بندوبست وہاں نہیں ملت رہی ہوگی کیونکہ اب جب آتم کی جب بچھر بکر وال پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں تو کیونکہ اب میکشمال یہ دیکھا گیا ہے کہ آتم کی انہیں بندوبست کے لوگ پر ان سے کھانا لیتے ہیں کھانا بنواتے ہیں یہ دیکھنے کو ملا حالی میں جو دوڑا میرین پانٹر ہوا لیکن اب جب وہاں بچھر بکر وال جو پہاڑوں سے نیچے میدان کی طرف واپس آ رہے ہیں تو کیونکہ جو پہاڑی ایریا ہے وہاں پر یہی دیکھنے کو ملتا ہے بلکل آتف کہیں نہ کہیں جس طرح سے جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد چناؤ ہو رہا ہے یہ اسمیلی کے چناؤ ہے ان چناؤں میں گڑھ بڑی پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کے یہ آتنکی حملے ہو رہے ہیں دس سال بعد جو ہے اسمیلی الیکشن ہو رہے ہیں اور خاص کر تین سو ستر کے بعد تہہی بات چناؤ ہو رہے ہیں اس میں دہشت لوگوں میں دہشت کالانی کی پوری طرح سے کوشش کی جاریت آتی لوگ اسمیلی الیکشن میں چناؤں میں چناؤں میں چناؤں میں چناؤں لے لیکن ہم نے لوگوں سے بات کی کہ لوگ کافی خوش ہے لوگے کافی جو تھے اسمیلی الیکشن کو لے کر کیونکہ لوگوں کا قیانہ ہے کہ دن سال بعد یہ ایلیکشن ہو رہے ہیں اور لوگ جو انہوں پر کو اس ایلیکشن میں اکسا لیں گے اور لوگ کافی خوش ہے اور لوگوں نے سرکار سنڈر گورنمنٹ کا کافی ویلکم کیا ہے جمہو کشمیر میں دن سال بعد اس ایلیکشن ہو رہے ہیں اور لوگوں میں کافی اتا ہے کہ اٹھارہ ستمبر کو اگر دیکھا جائے جمہو کشمیر میں پہلا فیض جو ہے اٹھارہ ستمبر کو ہوگا یعنی کچھ دن ہی باقی ہے یہاں پہلا فیض جو ہے وہ جو ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں ایلیکشن کو لے گر اور لوگ کافی کو بلکل آتیف آپ نظر بنائے رکھئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ڈیٹیل میں جانکاری دینے کے لیے تو کشتوال کے چھاتروں میں انکاؤنٹر ہوا اور اس انکاؤنٹر میں دو جوان شہید ہوئے ہیں چار بجے یہ انکاؤنٹر کشتوال کے چھاتروں علاقے میں شروع ہوا تھا جس کے بعد آتنکی اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں لگاتار گولیوں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد خبر آتی ہے کہ چار جوان زخمی ہو گئے ہیں لیکن اس وقت یہ بڑی خبر آئے کہ دو جوان شہید ہو گئے اور جبکہ دو جوان زخمی ہیں جوان زخمی ہو گئے اور جوان زخمی ہو گئے اور جوان زخمی ہو گئے